اسلام علیکم میں ہوں نادیہ زیا عموماً بزاہ سے خریدی مہنگی شالز کے پڑوں پر بھی جھالر یا فرنج نہیں بنی ہوتی اگر پیکو کرا لیں تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے ویڈیو میں آسان طریقے سے ڈیکوریٹیف فرنج بنائی گئی ہے جو جلدی بھی بن جاتی ہے اور بہت ہی دیدہ زیب رکھتی ہے سب سے پہلے پہمائش کر لیں کہ جھالر کتنی لمبی بنائی جائے اسی حساب سے کٹر سے سائز کے دھاگے لمبائی کے رخ سے کٹ لیں سب سے پہلے پہمائش کر لیں شالز اگر بڑی ہو تو درمیان میں دو یا تین جگہ اوپر تک درمیان سے دھاگے کٹنے پڑیں گے اب چڑائی کے رخ سے لمبے لمبے دھاگیں نکالتے جائیے سیدھا درخ دیکھیں شالز کو الٹ کر پہلے سوئی دھاگے سے بقاعدہ طور پر ٹانکے کے ذریعے جھالر کی بیس بنائی جائے گی ہمرنگ آم دھاگہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا شالز سے جو لمبے دھاگے نکالے جا رہی ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں سوئی کو مناسب تقریباً ایک انچ دھاگوں کے گرد گھوما کر نکال لیں اور مضبوط کرنے کے لیے ٹاکہ لگا لیں یہی ترتیب چلاتے جائیں گے موسیقی دیکھیں سیدھی سائٹ سے بیس کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور بقاعدہ طور پر دھاگے چھالر کی صورت میں الگ الگ بھی ہو گئے ہیں اب ایک انچ کا اوپر سے فاصلہ دے کر دو فرنج لے لیں اور نوٹ لگا دیں اب اگلی دو اور اسی مقام پر نوٹ لگائیں اسی ترتیب سے آگے بڑھتے جائیں ایک رو مکمل ہو گئی لیکن کام ابھی مکمل نہیں ہوا کیونکہ ہمیں جھالر کو فینسی کرنا ہے اب پہلی جھالر میں سے ہاف دھاگے چھوڑ دیں اور ہاف لے کر اگلی جھالر کے ہاف کے ساتھ گرہ لگا دیں فاصلہ ایک جیسا رہنا چاہیے نوٹ لگانے کا کام بہت ہی انٹریسٹنگ ہوتا ہے اوپر بری نوٹ کو ساتھ ساتھ ٹائٹ بھی کرتے جائیں گے سیمپل نوٹ لگانی ہے دیکھئے شال کے پلو پر جھالر یا فرنج تیار ہو گئی ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور عام شال کو اس نے فنسی بھی بنا دیا ہے موسیقی